بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ بن ندیم اور بہم ندیم ناظرین ویلکم کرتا ہوں میں آج کی اس شو میں ناظرین بات کریں کہ فائنری محمد رضوان ہمارے سپرمین جو ہے فائنری نمبر ون ٹی ٹوئنٹی بیٹر بن چکے ہیں بھابر آزم سے ان کی بادشاہی چھین لی ہے ٹی ٹوئنٹی کی اور نمبر ون بن چکے ہیں پھر اس کے علاوہ بات کریں گے کہ ایشیا کپ دو در بائس کا سناریو بیسٹ کیا بن رہا ہے آل ٹیمز کا اگر مگر ونی بات کریں گے اس کے اوپر بات کریں گے رن ریٹ کیا ہوگا کونسی سیچویشن بن رہی ہے پھر اس کے علاوہ بات کروں گا کہ آج رنگ اپ ڈیڑھ ہوگی یہ آخری سارے پلیئرز کی تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شامل کروں گا میں آپ سے پوری تفصیلات ہو تو اگر آپ لوگ نے میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اگر آپ میرے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں کیونکہ اس چینل پر آپ کو ملتی ہیں کرکٹ کے حوالے سے لیٹسٹ اپ ڈیٹس اور بریکنگ نیوز اینلیس تو پروگرام کو دیکھنا مت بھولی اگر ہر روز میں یہ ویڈیوز پوسٹ کرتا رہتا ہوں اور میری مدد کا صرف یہ ہی ہے کہ آپ لوگوں نے صرف اور صرف میری چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دینا تو چلو بینا ٹائم ویسٹ کی یہ بات کر لیتے ہیں یہ فائنلی محمد رضوان جو ہے نیوز ٹی ٹونٹی کے نمبر ون بیٹر بن چکے ہیں لیکن اس پر تفسر کرنا بلکل نہیں بن تا نمبر ون اور ٹو پر ہمارے کہیں گے ہیں ٹھیک ہے جو بھی ہیں باقی سینی پلیئر تھے ٹی ٹونٹی کے لیکن بابر آدم کی جتنی بھی فینس ان کی پورے ورلڈ میں دنیا میں بہت زیادہ فین فالمنگ ہے اب جہاں سے رضوان اپر کے باہر آئے ہیں اور انہوں نے بھی بہترین اپنی پروفارمس دی ہے اور دورائی ہے اور جو ہے انہوں نے بھی تقریباً اب چھرانگ لگا رہی ہے فائنلی ان سے جو ہے نا اتنے عرصے کی کچھ چند ماہ کی جو بات شاہی تھی وہ چھنی لی ہے کافی عرصے تھے اگر وہ نیبر ون بیٹر بن جاتے لیکن بابر آدم ساتھ ساتھ پروفارمس دے رہے تھے لیکن بابر آدم کی کی بھی گیا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ابھی آج کا میچ ہے پھر اس کے بعد دوسرا میچ ہے پھر اس کے بعد تین میچز ہیں بابر آدم صاحب کا جس طرح کہ وہ بیٹس نہیں رہے جس طرح کہ ان کی کلاس ہے اگر ان کا بلا چل گیا کسی ایک میچ میں بھی دو میچ میں بھی چل گیا دو سو رنز انہوں نے کر دی ہے تین چار فیفٹی انہوں نے مسلسل بنا لی ہے اگر ان تین میچز میں اگر بابر آدم کو تین میچز ملتے ہیں تو انہوں نے اگر تین فیفٹیاں جھڑ دی تو پھر آنے والے ویگ میں پھر بابر آدم ٹاپ پہ ہوں گے اگر اس بات کو بھی نہیں تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فوراں اس کے بعد انگلینڈ کی سیریز ہے بابر آدم وہاں پہ بھی پرفارمس دے کے نمبر ون بن سکتے ہیں لیکن ہمیں اس پر پیانے گونے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اس پر تفسر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں یہ خوشی ہے کہ ہمارے دونوں بیٹسمن ٹاپ پہ ہیں نمبر ون پہ ہیں نمبر ونہ والا ٹو پہ آگیا اور ٹو والا بند پہ چلا گیا اس میں کون چاہیتی بات اپوشی کی بات دونوں پلیئرز اپنے ہیں دونوں پاکسین ٹین کے اپنرز ہیں نمبر ون ون نمبر ٹو نمبر ون نمبر ڈو فائنلی بابر آدم جو ہے نا سات سو چوارانے پوائنٹ کے ساتھ تیسرے نمبر پہ چلے گئے ہیں سوری تیسری نے دوسری نمبر پہ چلے گئے ہیں اور محمد رثمان جو ہے آٹھو پہدرہ پوائنٹ کے ساتھ پہلے نمبر پہ آگئے ہیں اور ان کی پروفارمس اچھی ہے جس طرح سے انہوں نے پروفارمس دی ہے بہتری پروفارمس دی ہے درلے کے ذمبی پروفارمس دی ہے ایک تو بانگا رنز بنا کر کے اس ایشیا کپ میں انہوں نے آٹھ سو پنہ پوائنٹ کے ساتھ اپنی پہلی پوزیشن پر اگرار کر لی ہے اور بابر آزم کو نمبر دو کے اوپر بے ہی دیا گیا ہے اگر بات کی جائے نمبر دو کے اوپر بابر آزم ہے سات سو چنانوے پوائنٹ کتاب نمبر تین کے اوپر ای� پروفارمس دی ہے تو یہ کیا یہ تو چلے گیا جنابے والا نمبر چار کی اوپر ان کو تو نمبر ون بنایا جا رہا تھا جی نمبر چار کی اوپر چلے گئے ہیں ان کی پروفارمس بلکل بھی نہیں رہی انہوں نے ٹیم کے لیے بلکل بھی پروفارم نہیں کیا اور انہوں نے سات سو پچیاتر پوائنٹ کے ساتھ جو انہوں نے چوتھے نمبر پہ پھر پانچ میں پھر ڈیوڈ ملان ہے ایرن فنج ہے ڈیوڈ کنوے ہیں پاتھم ننساکا ہے محمد وصیم یو ایل ای اگر بات کی جائے اوڈی آئی کرکٹ کی تو اوڈی آئی میں بدستور جو آنا بابر آزم جو آنا نمبر بان پہ ہے اور نمبر ٹو پہ دوسان ہے اور نمبر تین کے اوپر کونٹن ڈیکار کے ہیں اور نمبر چار کے اوپر فائنلی امام الحق پہنچ چکے ہیں کیونکہ اوڈی آئی کرکٹ اتنی نہیں ہوتی تھی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوڈی آئی کی میچز جا رہی ہیں اور سریز جا رہی ہے تو اس میں بیترین پروفارمس دے رہے ہیں بیٹس میں تو ان کی پوزیشن آگے چ ہی ہے تو اگر اسی طرح سے بات کی جائے آئی سی سی ٹیسٹ کرکٹ کی بات کی جائے تو جو آئی روڈ جو آنا 890 پوائنٹ کے ساتھ پہلے نمبر پہ ماننس لبشیونے جو آنا 885 پوائنٹ کے ساتھ ہیں دوسرے نمبر پہ اور تین پہ مغلی آزم بابر آزم کینگز ہمارے کینگز ہیں آئی سی سی پوائنٹ کے ساتھ تیسرے نمبر پہ اور اسی طرح سے پھر سٹیف سمیتھ ہیں ریشہ پانتھ ہیں کین ویلیمز آنے عثمان خواجہ ہیں اور دیمت کرتنے ہیں اور رویت شرمہ ہیں پھر اگر بات کی جائے آئی سی سی کی اور بولر کی امبالے سے تو جو ہیں پیٹ کمز جو ہیں وہ ہیں جی پہلے نمبر پہ ہیں دوسرے پہ روی چندر نیشمن ہے تیسرے پہ شاہین شاہ آفریتی ہیں جتپریر بمرا جیمز ایڈرسن کاغیس کو رویڈا جائل کیمزن جیمزن اینڈ ڈی آٹ پہ کیمار روچ ہیں اگر بات کی جائے اوڈی آئی کی اور اس میں جو ہیں نمبر پہ روینترہ جا دے جا ہیں ٹھیک ہے بین سٹوکز ہیں اور روینترہ کی بات کر رہوں ٹیسٹ کرکٹ میں ٹھیک ہے پھر شاکی بلحاظم ہیں جیسن ہولڈر ہیں مچل سٹارک ہیں پیٹ کمز ہیں کائل میرز ہیں اینڈ کولن ڈی گرومز ہومز ہیں پھر اگر بات کی جائے اوڈی آئی کی تو اس میں ٹرینڈ بولڈ جو ہیں جو ہیں پہلے نمبر پہ بولرز ہیں جو شیزر بولڈ مجیب ارمان جسپرید بھمرا شاہین شاہ آفریتی محمد نبی مہدی یاسن راشد خان اینڈ میٹ ہینڈر پھر اس کے علاوہ اگر بات کی جائے اور روینتر کی شاکی بلحاظم نمبر پہ نمبر پہ نمبر پہ سیکنڈ پہ محمد نبی ہیں مچل سریٹنر ہیں سکندر رضا ہیں زیشان مکسود ہیں مہدی حسن ہیں کرس وکس ہیں گلین میکسول ہیں پھر اگر بات کی جائے جیس ہیدر بولڈ جو ہے ٹی ٹوانڈی میں نمبر پہ ہیں سیکنڈ پہ تبریش شمسی ہیں تھرڈ پہ آدھر رشید ہیں چوتھ پہ چوتھے میں نمبر پہ ہیں راشد خان نمبر پانچ کے اوپر ای� نمبر ساتھ کے اوپر مجی بر ایمان مائش تکشینہ اور نمبر نائن کے اوپر مندو حسرنگا ہیں اگر ٹی ٹوان ٹی میں آل رونڈرز کی بات کی جائے محمد نبی شاکی بلحاظن مہین علی گرین میکسول ہاردک پانڈیا ججے سمیٹ زیشان بکتود روحان مصطفیٰ اور ڈبیندرہ ایری ہیں پھر اگر بات کی جائے کہ یہ تھی جی رینکنگز اور اس پر بلکل بھی تفسرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے فائنلی ہمارے دونوں پلیئرز ہیں اور ان کے اوپر تفسرہ بنتا بھی نہیں ہے کیونکہ دونوں پلیئرز ہمارے ہیں اور دونوں اچھے پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے کھہر رہے ہیں اور اچھے پرفارمز دے رہی ہیں تو ہمیں خوش ہونا چاہیے چاہے بابر آزم ہے محمد رضمان ہے تو دونوں نمبر وانی ٹوپے ہیں ٹھیک ہے انچہ اللہ تیسرے بھی آئے گا پاکستر زمان بھی آئے گا لیکن بیس کرتا ہے پرفارمز کے اوپر اچھے بات کر رہتے ہیں جی ایش اکب کا سنریو کیا بن رہ move تو سwach کے ساتھ دے رہنا بہد ہے تو پاکستان اگر اخبارستان کو شکاست دیتا ہے ہ پاکستان ہے پھر تو اس طرح کا بین اگر شکاست دیتا ہے تو ٹش آالسہ partie تو فائنٹلی وہ جو ہے کوڈیفائی کر لے گا فائنل کے لئے اور سری لنکا بھی فائنل کر لے گی اگر پاکستان کو شکاست ہو جاتی ہے انفارچومرٹلی اگر ان کو شکاست ہو جاتی ہے تو سری لنکا کو شکاست ہو جاتی ہے تو سری لنکا بیٹ سری لنکا ونفرائیل سیڈیو پر پر بیٹھ سر لنکا ہے تو یہ ان کا بان رہا ہے تو پھر اگر بات کی جائے کہ انڈیا کے دو میچے دو گیا تو زیرو پوائنٹس ہیں مائنس ایک پچیس پہ پہ رہا ہے ان کا تو انڈیا only chance of making the final is سر لنکا finish with the wins and there are teams to have been to the edge سر لنکا اگر ہار جاتا ہے یا جیت جاتا ہے پاکستان سے تو پھر ان کے chances آگے زیادہ ہیں لیکن یہاں پر سمجھ نہ ہوگا پاکستان will have to lose the ball اگر دونوں پاکستان کے میچ ہار جاتا ہے پاکستان تو پھر انڈیا فائنل میں جا سکتا ہے اور سر لنکا کا فائنل ہوتا ہے تو otherwise بہت مشکل ہے کیونکہ بہت مشکل ہو جائے گا اور اکمانستان کے اوپر بات کی جائے تو ان کا ایک میچ ہے تو ایک میچ کیوں پر ان کا ایک پوائنٹ جو ہرے ہوئے ہیں اور پانچسو نیواتی ان کے پوائنٹ سے ہیں اور اکمانستان لوس اگر پاکستان سے ہار جاتا ہے تو اعلام بلد انڈیا ٹھیک ہے اگر انڈیا سے بھی ہار جاتا ہے تو پھر انڈیا کے chances بنتے ہیں ہاں فائنل میں ٹھیک ہے تو آجا پاکستان بیتے کے لئے جیت جاتا ہے جیت جاتا ہے تو پھر بھی chances بنتے ہیں تو اگر اخوالستان کو شکاست دے انڈیا ٹھیک ہے پھر سری لنکا جو پاکستان کو شکاست دے یا پاکستان جو ہے نا اس سے سری لنکا سے جیت جائے تو پھر ان کے کچھ چانسز بندے ہیں اوڈر وائز کبھی اس طرح نہیں ہو سکتا لیکن آج کا میچ جو ہے نا وہ فیصلہ کون میچ ہے اس کے اوپر ہو جائے گا بہت سارا فائنل تو کیونکہ ادھر سے اخوالستان کی ٹیم بھی جو ہے اچھی ٹیم سے اور سپنڈ ریک بنے ہوئے ہیں اور شاید جا کی فلیٹ پکس اور وہاں پہ سپنڈر کامیاب ہوتے ہیں ہمارے شاداب ہان بھی ہیں محمد عواز بھی ہیں مجیب و رحمان ادھر سے ہوں گے راشد ہان ہوں گے محمد نبی بھی ہوں گے تو فلیٹ پیچ کے اوپر زیادہ تر سپنڈر کامیاب رہتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آج جو ہے پاکستانی سپنڈر کس رقب گیم پیش کرتے ہیں کیا آج کوئی سیٹ بیک ہونے والا ہے اپ سیٹ ہونے والا ہے لیکن ہم تو دعای کر رہے ہیں اپ سیٹ نو پاکستان آسانی سے یہ میں جن چاہے ہے انشاءاللہ جی چاہے گا آسانی کے ساتھ لیکن سنار یہ جو بن رہا ہے اس میں صرف اور صرف یہ دو ٹیمیں فائنل ہو رہی ہیں اس ٹائم پہ سری لنکا نے دو میچز اپنے جیتے ہوئے ہیں تو تیسرے میچ میں اگر وہ شکاعت دیتی ہے تو سری لنکا جو ہے پاکستان کو شکاعت دیتی ہے تو پھر وہ تو پکی فائنل میں ہے ٹھیک ہے پھر وہ پاکی جو ٹیم دریج جاتی ہیں پھر اس کے اوپر بیس ہوگی فارستان آج کا میچ بھی ہارتی ہے اگلے میچ بھی ہار ہارتی ہے انڈیا سے ٹھیک ہے پھر پاکستان اور انڈیا کا جو نیٹ رنڈ ریٹ ہے اس کے اوپر بات ہو جائے گی پھر انڈیا اگر اچھے ٹارگٹ سے اچھے رنڈ ریٹ کے ساتھ بیٹنگ کر کے خمانستان کو شکاست دیتا ہے تو پھر انڈیا کا چانس بنتا ہے فائنل میں ٹھیک ہے تو ابھی ڈاما ڈول سیچیویشن ہے دیکھتے ہیں آج کا جو میچ ہے بڑا انٹرسٹنگ میچ ہے آج کیا ہوتا ہے تو انشاءاللہ میچ کے بات آپ سے ملوں گا تو ناظرین اگر آپ لوگوں نے میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ موجود بھی لائکن کو پرس کر دیجئے تاکہ میری جو بھی لیٹسٹ ویڈیو ہو وہ آپ تک بات سائم کچھ ہے انٹل در نیکس ٹائمز اور آبیس ٹیک کیر بائی بائی